اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لفانستان کو لے کر بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں رات گئے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح سے قابل میں ہونے والے جو دماکے تھے ان کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی اور انہوں نے اپنی حکمت عملی جو ہے اس کو تبدیل کیا تھا کیونکہ ان کے ساتھ لگتار مس کمنٹمنٹ ہو رہی تھی اور وعدہ خلافی ہو رہی تھی اوپر سے فضائی حملوں میں ایک شدت دیکھنے کو مل رہی تھی اس سب کے بعد ہمیں ایک بہت بڑا چینج اور ایک بہت بڑی مضامت جو ہے بہت بڑی شکست ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے قابل ایڈمیسٹریشن کی افغان فورسز کی جہاں سوبہ ہلمن کا دارالحکمت لشکرگاہ شہر جو ہے وہاں سے اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں اور تالیوان نے کس طرح سے اس وقت افغان فورسز کو انٹیلیجنس آفیشلز کو اور پرو گورنمنٹ جو الائنس ہے ان کو محدود کر دیا ہے سرکاری امارتوں کے اندر تک تفصیل سے آپ کو بتائیں گے آگے پیٹنے سے پہلے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے بل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے یہ بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت سامنے آ رہی ہے اور اس ڈیولپمنٹ کے سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی نہ کئی طالبان کی نئی حکمت عملی ہمیں بڑے حد تک کامیاب ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے ہمارے بہت سے ناظرین نے پیچھلی ویڈیوز میں کمنٹس میں ہم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم وہ تمام تر ویڈیوز تصاویر اور ظاہری بات ہے کہ سورس جو اس کو کوٹ کریں تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو لیکن بہت ساری چیزیں یہاں پر ہم آپ کو یہ ضرور بتاتے چلیں گے کہ بہت ساری پکچرز اور ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو ہم یہاں پر چلا نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ یوٹیوب کے اپنے رولز ہوتے ہیں کچھ چیزیں گرافیکل وائلیشنز میں چل جاتی ہیں کچھ تصویر انتہائی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی تکلیف دے ہوتی ہیں دل دھلا دینے والی ہوتی ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ یوٹیوب اسپٹ نہیں کرتا بہرحال ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ سورسز کے ساتھ جو ریفرنسز ہیں جو خبریں جہاں سے ہم دے رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ یہاں پر کوٹ کریں معاملہ یہ ہے اس وقت کہ جو بالخصوص افغان تین سے چار اہم ترین صوبے جو ہیں جو پہلے ہی حالت جنگ میں تھے اب مزید یہ معاملہ ہمیں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے بالخصوص مغربی افغانستان کے اندر اور مشرقی افغانستان کے اندر صوبہ تکھر جو ہے قابل کے ساتھ اہم ترین جو صوبہ ہے اور وہاں پر ہم نے آپ کو کشید کی بتائی تھی اور ایک اور چیز بڑی امپارٹنٹ ہے جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ طالبان نے چین کے ساتھ باقاعدہ طور پر انڈسٹینڈنگ کر لی ہے معاملات تہ ہوئے ہیں کہ طالبان نے جو شمالی افغانستان میں موجود وہ گروپس جو چین کے اندر یوگر مسلم جو ہیں ان کی اسکری حمایت کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور چینی حکومت کے خلاف لڑتے ہیں چینی فورسیز کے خلاف اور یہ مسئلہ تنظیم ہے جس میں ایسٹ ترکستان اسلامی ایک مومنٹ بھی ہے اور اس میں تاجرستان کے بارٹر کے ساتھ کے موجود علاقوں میں بھی یہ لوگ موجود ہیں اب ان لوگوں نے اپنی کچھ تصابیر اور ویڈیوز جاری کی تھی اور شمالی افغانستان کے اندر ہمیں سیچویشن بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ اور بڑی چیلنجنگ نظر آ رہی تھی اب اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو افغانستان کا سنٹر ہے بالخصوص جہاں پر زیادہ کشیدگی ہے جس کو ہلمنٹ صوبہ کہا جاتا ہے لشکر کا شہر پھر اس کے ساتھ ہلمنٹ پھر اس کے ساتھ حیرات فریاب پروونس اور یہ بارڈر ریاض کے تمام طرح وہ علاقے جو افغانستان اور پاکستان کے بارڈرز کی جانب ہیں یہاں ہمیں صرف طالبان کی ایک ہمیں بڑھتی ہوئی پیش قدمی اور ان کی ویکلیز نظر آ رہی ہیں لیکن شمالی افغانستان میں صورتحال بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور اس کی وجہ سے طالبان کو بہت بڑا ٹف ٹائم مل سکتا ہے اور کئی نگیں اس میں جس طرح سے ریشن میڈیا کی ایک رپورٹ ہم نے آپ کے ساتھ شہر کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ روسی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ باقیادہ دور پر امریکہ دائش کے جنگجو شام اور لیبیا سے شمالی افغانستان کے اندر اتار رہا ہے شمالی افغانستان جو ہے وہ تاجکستان کے بارڈر کے ساتھ ہے شمال مشرقی افغانستان اور ترکمانستان جو ہے ازبکستان اس کے ساتھ موجود ہے معاملہ اس وقت یہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر اس وقت ان گروپس کو مضبوط کیا جا رہا ہے جو طالبان کے خلاف ہیں افغان حکومت بھی ان کے خلاف لڑتی رہی اور بقول امریکہ وہ بھی ان کے خلاف کاروائیاں کرتا رہا ہے جس میں آئی ایس آئی ایس خوراسان جو ایک گروپ ہے دائش کا وہ گروپ جو افغانستان کے اندر اپریٹ کر رہا ہے اب اس وقت کیوں کہ تصویریں جو سامنے آئی ہیں وہ سامنے آئی ہیں شمالی افغانستان سے شمال مشرقی افغانستان سے جہاں بقاعدہ طور پر جدید اسلحے کے ساتھ مسلحہ ہمیں لوگ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں اور یہ لوگ ایس آجیستان اسلامی مومنٹ کے لوگ ہیں اب یہ ایسے وقت میں تصویریں سامنے ہیں جب تالیبان کا چین کا دورہ ہو چکا چین نے تالیبان سے یہ فیور مانگ گیا اور تالیبان نے دے بھی دیا کہ ٹھیک ہم اپنی سرزمین کو آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اسی وقت ان لوگ نے تصویریں جاری کی تو شمالی افغانستان سے تالیبان کے اوپر بڑا مضبوط کاؤنٹر اوفنسیف جو ہے وہ لانچ کرنے کے لیے تیاری مکمل ہو چکی ہیں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر بڑے پیمانے پر گروپس جو ہیں وہ جنگ جو گروپس جو طالیبان کے اگینسٹ ہیں ان کو مضبوط کیا جارہا ہے اور اس میں کئی نہ کئی غیر ملکی طاقتیں جو ہیں بلخصص کیونکہ وہاں ابھی بھی بلیک وارٹر سی آئیے ہے راہ ہے انڈی ایس ایس اب مل کر جو ایک ایسا کھیل پین کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے ایسا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بیک اینڈ پہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کی افغان سیکیورٹی فورسز کی جو مدد ہے وہ ان شدد پسند گروپس کو حاصل ہے جو طالیبان کے خلاف لٹ رہے ہیں کیونکہ اس وقت قابل ایڈمیسٹریشن کا آئے کی موٹیو آئے کی گول ہے کہ انہوں نے کسی بھی طرح سے ان گروپس کو مضبوط نہ بھی کریں تو اس طرح سپورٹ کرنا کیونکہ یہ طالیبان کے خلاف لٹ رہے ہیں اور قابل گورنمنٹ کا اس وقت وہ واحد فوکس ہے وہ طالیبان کی ڈیفیٹ ہے طالیبان کو ہرانا ہے ان کو واپس پیچھے دگیلنا ہے ان سے زیر قبضہ علاقے واپس چھڑوانے ہیں اب معاملہ اس وقت یہ ہے کہ ہمیں ایک پوری طرح سے ایک پرینٹ چیز نظر آ رہی ہے جو شمالی افغانستان کے اندر بھی ہے سنٹر میں بھی کئی نظر آ رہی ہے کہ دائش کی کاروانییں تیز ہو رہی ہیں شمالی افغانستان میں یہ گروپس مضبوط ہو رہے ہیں اور خطرناک حد تک ان کی پریزنس جو ہے اس میں اضافہ بتایا گیا ہے روس اس حوالے سے اس وقت جنگی مشکے کر رہا ہے تاجگستان اور اوزباکستان کے ساتھ مل کر افغانستان کے اس بارٹل پر جو تاجگستان کے ساتھ لگ رہا ہے تو روس پہلے سے سیجویشن کو انیلائز کر چکا ان کے علم میں ہے کہ یہ سنٹرل ایکشن سٹیٹس کے اندر جو ہے وہ انٹرفیر کر سکتے ہیں دائش کی صورت میں اور روس کو ایک بار پھر الجا سکتے ہیں سنٹرل ایچن سٹیٹس کے اندر اور یہ افغانستان کی خون ریز جنگ جو ہے یہ سنٹرل ایچن سٹیٹس کے اندر جا سکتی ہے ہلمان شیئر کے اندر ہم آپ کو بتائیں جہاں ایک بہت بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے اس وقت افغان فورسز کی اور جو طالبان نے حکمت امنی چینج کی ہم نے ویڈیو کے آغاز پر آپ کو بتایا اور اس حکمت امنی کا ان کو کیا فائدہ ہوا دیکھیں انہوں نے ایک تو بڑے شہروں پر حملے بھی شروع کر دیئے اہم سرکاری امارتوں پر قبضے دے جس طرح سے انہیں ریڈیو اور ٹیلیوین سٹیشن پر قبضے کیے اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ اس حد تک آگے بڑھنا شروع ہو گئے پھر قابل کے اندر دماغے ہو گئے آپ نے دیکھا پھر حیرات کے اندر کنار کے اندر اور ہلماند کے اندر یہ بلند امارتوں پر قابض ہو گئے وہاں انہوں نے اپنے سنائپر بٹھا لیے اور انہوں نے گھیر لیا افغان انٹیلیجنس کو بھی ان کے فوج کو بھی تو اس وقت حیرات کا مزد کے ساتھ ہلماند کا جو کیپیٹل ہے لشکرگاہ وہاں سے اطلاعات کے سامنے آ رہی ہے کہ افغان فوج اور انٹیلیجنس کے لوگ اور ان کی جو دیگر لوگ ہیں جو لڑے ہیں طالبان کے خلاف وہ صرف اس وقت سرکاری امارتوں کے اندر محدود ہیں ہے لشکرگاہ شہر کے اندر اس وقت جو انڈیس کا ہیڈکوارٹر ہے اس میں جو اس پر کنٹرول ابھی تک انڈیس کا ہے افغان انٹیلیجنس کا ہے پھر جو گورمنٹ فورسز ہیں اشتر افغانی فوج کی وہ فوجی تمام تر اس وقت سرکاری امارتوں کے اندر ہیں شہر میں طالبان کا کنٹرول ہے یہ لوگ باہر اس طرف سے آزادانہ موو نہیں کر رہے یہ محفوظ مقامات پر ہیں انہوں نے فیلال اور پچھلے باروں گھنٹوں سے کوئی بہت بیڈی کلیشیز بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملنی اس کی وعدہ یہ ہے کہ لشکر کا شہر چاروں جنب سے گھرا ہوا ہے طالبان کے نرگے میں اور وہ کوئی بھی سٹرائک طالبان کے خلاف نہیں کر رہے اے آس ٹرائکس بھی وہ اس لیے نہیں کر رہے فیلال ہمیں رپورٹس نہیں ہو رہی ہیں اس کی وعدہ یہ تھی کہ اے آس ٹرائکس کے رسمانز میں اب طالبان جو ہے وہ دارل حکومت کابل ہے اس کو نشانہ کر رہے ہیں جو ان پر فضائی حملے کر رہا ہے یعنی اگر فضائی حملے تیز ہوتے ہیں تو طالبان کابل کے اندر حملہ کر دیتے ہیں اب مجبوری ہے افغان حکومت کی کہ وہ کابل کو بتانے کے لیے اے آس ٹرائکس کم کر رہے ہیں اور اپنی فورسیز کے آپریشنز جو ہیں وہ انہوں نے لیمیٹڈ کیے ہوئے ہیں اس وقت لشکر کا شہر جو ہلمن کا کیپیٹل ہے وہاں کے اندر چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے وڈیو کو لائک کیجئے فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ